پاکستان میاں شباز شریف صاحب بہت ہی کامیاب دور امریکہ کا کر کے واپس آئے ہیں اور آج علیہ السبہ وہ پاکستان واپس تشریف لائے ہیں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے ماضی میں بہت خطاب ہوئے ہیں اور مزرعظم نے تقاریر بھی کی ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کی پذیرائی اس طفعہ پاکستان کو ملی ہے یہ پہلے دیکھنے میں نہیں آئی اور یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے نہ صرف پاکستان کی وہاں پہ عزت ہوئی جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں دو ممالک کے سربراہان کے درمیان وہ بہت ہی حوصلہ افضاد تھی اور ان میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی زیرے غور آئیں جس سے پاکستان کے نہ صرف فورن پولیسی سٹانس کو تقویت ملی اضافہ ہوا اور جو ہم یہ بات ہمیشہ کرتے تھے کہ فورن پولیسی کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے معاملات میں جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس دورے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان کی فورن پولیسی بہت کامیابی سے چل رہی ہے اور پاکستان ایک انٹرنیشنل پولیٹکس میں بھی ریجن میں بھی ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم امہ کے حوالے سے ایک ہمیشہ بات کی جاتی تھی اس حوالے سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے معاملے پر اور اسرائیلی جاریت کے خلاف جتنی زوردار اور توانہ آواز وزیراعظم صاحب کی وہاں پہ رہی پوری دنیا نے اس کی گواہی دی اور اس کاؤز کے لیے ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ شہنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو یا دیگر بین الاقوامی سطح پر فورمز ہوں اس پہ ہمیشہ ہی ایک بڑی زوردار آواز رہی ہے وزیراعظم شباز شریف صاحب کی اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو فلسطین کے اندر نسل کشی جاری ہے جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے اور بربریت ہے اس کو نہ صرف بند کیا جائے نہ صرف جنگ بندی کی جائے بلکہ اسرائیل کو اعتصاب کے کٹیرے میں لائے جائے تو بین الاقوامی سطح پر فورن پولیسی کی جو یہ کامیابی ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے وزیراعظم کا خطاب عالمی رہنماؤں میں سب سے زیادہ خطاب وہ دیکھا گیا اور میں اگر سوشل میڈیا کے فگرز آپ کو بتاؤں تو صرف ایک بڑا کریبل بین الاقوامی چینل ہے الجزیرہ اس پہ ون پوائنٹ سکس ملین لوگوں نے اس کو دیکھا اور آپ اگر اسرائیلی وزیراعظم کا دیکھیں تو صرف اس پہ تین لاکھ جو ہیں وہ ویوز آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر ایک توانہ آواز تھی فلسطین کاؤز کے لیے ایک زوردار آواز تھی اور مسلم امہ کی ترجمانی کی گئی کہ پاکستان ہمیشہ سے مسلمانوں کے مسائل کو اٹھاتا ہے اجاگر کرتا ہے مگر تاریخ ہی طور پر اگر دیکھا جائے تو اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کی جب تاریخ لکھی جائے گی اس تقریر کا ضرور ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے ایک اس کاؤز کے لیے ہر حوالے سے ہر پہلو سے اس کاؤز کے لیے بات کی گئی اور نہ صرف بات کی گئی بلکہ کہا گیا کہ جو اس میں خاموش ہیں اس اسرائیل والی کانفلیکٹ کے اندر اور فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے اس پر جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اس میں سہولتکار ہیں تو یہ کہنا میں سمتا ہوں ایک بہت بڑی بات ہے اور نہ صرف یہ آگے جا کے جو اسرائیل کے خلاف پاکستانی وفت نے وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وہاں سے ووک آؤٹ کیا آپ یقین مانے کہ جب ہم ووک آؤٹ کر رہے تھے دیگر موالے کے لوگوں نے ہمیں دیکھا اور اس کے بعد وہ پورا ہال خالی ہوا سب سے پہلے ہم نے وہاں ووک آؤٹ کیا اور یہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے جب ووک آؤٹ وہاں پہ کیا ہے تجاجن تو نیتن یاہو نے جب تقریر کی مجھے فخر ہے بطور مسلمان کے بطور پاکستانی کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزاز بکشا کہ نیتن یاہو کی تقریر میں جب ہم نے ووک آؤٹ کیا تو وہ ہال خالی تھا نیتن یاہو نے وہاں پہ خالی ہال سے تقریر کی تو یہ بھی عزاز پاکستان کو جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے فلسطینیوں کی آواز اٹھائی ان کے خلاف ظلم بربریت کے حوالے سے بھرپور طریقے سے ایک مقدمہ پیش کیا اور اقوام عالم کو کہا کہ اس پہ خاموشی جو ہے وہ جرم کے برابر ہے اور اس کا حل ہونا چاہیے جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس میں اتصاب ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی طور پہ پاکستان نے سب سے تگڑا سٹانس یون جنرل اسیمبلی میں لیا اور آپ یقین مانیں کہ جب ہم فلسطین کے صدر محمود عباس کو ملے تو وزیراعظم شہباز شریف کا بازو پکڑ کے انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں جتنا آپ نے ہمارے لیے کیا ہے جتنی آپ نے ہماری آواز اٹھائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک بہت اہم کردار ہے ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے اور انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ آپ نے ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی ہے اور آپ نے ہر فورم پہ ہماری بات کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے جو امدادی سامان بھیجوایا اور جو پاکستان نے فلسطین کے میڈیکل سٹوڈنٹس کو بقاعدہ طور پہ یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے ان کو مواقع فراہم کیے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بھی اضافہ کیا جائے دیکھئے پاکستان اس میں بہت اہم کردار کر رہا ہے میاں شباز شریف کی پولیسی پہلے دن سے بڑی کلیر ہے کہ وہ میڈیکل سٹوڈنٹس ہوں جن کو یہاں پہ تعلیم کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں فلسطینی سٹوڈنٹس کو کیونکہ اگر وہاں پہ میڈیکل کالجز بند ہیں اور جنگ جاری ہے تو بہت جلد ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ وہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوں گے کیونکہ جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی تعلیم جائیں وہ جاری نہیں رکھ سکیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے امدادی سامان ہو وہاں کے سٹوڈنٹس کو یہاں پہ مواقع فراہم کرنا ہو فلسطینی صدر نے جن الفاظ میں پاکستان کا شکریہ کیا ہم نے اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گواہی فلسطین کے صدر دے رہے ہیں کہ پاکستان کا شکریہ ہے اس بات پر دیکھئے پاکستان کا پاسپورٹ واحد پاسپورٹ ہے دنیا کے اندر جس پہ لکھا ہے کہ یہ تمام دنیا کے ممالک کے لیے ویلڈ ہے سوائے اسرائیل کے تو پاکستان کی تو یہ فورن پولیسی ہے اور آج تک ہم اس پر قائم ہیں مگر جس طریقے سے فلسطین کا مقدمہ لڑا گیا ہے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے جس طرح ووک آؤٹ کیا گیا ہے اور دیگر عالمی رہنماؤں سے اس پر گفتگو ہوئی ہے یہ مسلم اممہ میں پاکستان ایک اہم ملک بن کے اوبراہ ہے اور مسلم اممہ کی آواز بن کے میاں شباز شریف صاحب نے وہاں پہ یہ مقدمہ لڑا ہے اور میں وہاں پہ جو عالمی رہنماؤں تھے چاہے وہ ایران کے صدر ہوں چاہے فلسطین کے صدر ہوں چاہے ترکی کے صدر ہوں چاہے وہ کوئیت کے کراؤن پرنس ہوں جن بھی عالمی رہنماؤں سے اس پر بات ہوئی بقاعدہ طور پہ اسرائیل کی بربریت اور فلسطینیوں کے حقوق کی جنگ جو ہے وہ وزیراعظم کے مقدمے میں سب سے پہلے ٹاپ پریارٹی کے اوپر تھی کہ ان ممالک سے بائیلیٹرل ٹاکس کے اندر بھی فلسطین کا معاملہ سامنے آیا تو میں جتنے لوگ یہاں پہ فلسطین کے والے سے اتجاج کر رہے تھے میں ان کو یہ کہوں گا کہ ہم آپ کی آواز بنیں اور یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام پولٹیکل پارٹیز کا جنہوں نے نہ صرف اس تقریر کو سراہا بلکہ پاکستان کے اس مقدمے کو سپورٹ کیا کہ پاکستان نے جو ہے وہ بھرپور مقدمہ لڑا ہے میاں شہواز شریف صاحب نے اقوام متحدہ میں تو اس میں بہت سارے تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں جو سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ جی باقی اختلاف اپنی جگہ پہ مگر آپ نے جو یہ معاملہ کیا ہے ہم مکمل طور پہ آپ کے ساتھ ہیں اس کے اوپر تو میں تمام پولٹیکل پارٹیز اور ان کے سپورٹر جو بازی میں بھی اتجاج کرتے رہیں یہ طریقہ ہوتا ہے اور شہواز شریف صاحب نے اس پہ بہت اعلیٰ سٹانس لیا اور عالمی رہنوانس بھی جو بات ہوئی تو اس میں بھی یہ مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے لڑا گیا اور انہوں نے بھی اس سے اتفاق کیا کشمیر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف کشمیر کے کاؤز کو اس میں ایک نئی روپ ہونکی گئی بلکہ برہان وانی کی لیگسی کا وہاں پہ ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھارت جو مظالم دھارا ہے مظلوم کشمیریوں کے اوپر تو وزیراعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ اس سے آج بھی برہان وانی کی مراس زندہ ہے اس کی لیگسی زندہ ہے اس کا کاوز زندہ ہے جس کے لیے اس نوجوان نے اپنی جان کا نظرانہ پیج کیا تھا اور جو سٹیٹ ٹیرٹری ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے اور جو ایک ہندو سپریمسسٹ آئیڈیالوجی ہے جس کے تحت وہ مسلمان مجورٹی کو وہاں پہ مانورٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یہ اس مقدمے کی سب سے بڑا پوائنٹ تھا کہ آپ وہاں پہ اس کو سٹیٹ ٹیرٹری ڈیکلیئر کر کے باقی لوگوں کو وہاں پہ پراپرٹی کے رائٹس دے کہ مسلم مجورٹی کو مانورٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کشمیریوں کے حقوق آپ نے سلب کر لیئے اور کشمیریوں کو آپ حق کے خود ارادیت نہیں دے رہے جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے کاؤز کے لیے اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھیں گے اور آزاد جمہور کشمیر پر آپ چاہیں گے کہ کوئی غاصبانہ کوشش کی جائے تو پاکستان اس پر فیصلہ کن جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم دورہ تھا اس حوالے سے کہ جہاں پہ کشمیر اور فلسطین کی دونوں کی آواز پاکستان نے بھرپور طریقے سے اٹھائی اور نہ صرف اٹھائی بلکہ اس پر واشگاف الفاظ میں دونوں کوزز کے لیے اپنا مقدمہ لڑا اور بھارت کی جاریت کے خلاف بھارت کی جو پالسی ہے کشمیر کو لے کے اس کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بلایا بلکہ بھارت کو وارننگ دی اس کے اوپر کہ اس پہ پاکستان جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا کہ کسی قسم کا بھی جو ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ ایک تاریخی دورہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا نے نہ صرف اس کی تعریف کی بلکہ اس کا اطراف بھی کیا کہ ایسی اس طریقے سے یہ مقدمہ پہلے نہیں لڑا گیا تو اس حوالے سے جو باقی معاملات تھے جس میں پاکستانی معیشت کے حوالے سے بھی بہت بڑی پیشرفت ہوئی اور اس پیشرفت کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ایم ڈی آئی ایم ایف نے بلکہ ورلڈ بینک نے پاکستان کی ایکنومک پولیسی کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان کی ایکنومک پولیسی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے تو ان کی طرف سے یہ بات کہنا کہ پاکستان کی ایکنومک پولیسی جو ہے وہ نہ صرف ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے بلکہ پاکستان کی گروتھ میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک عزاز کی بات تھی کہ نہ صرف ایم ایف کا معایدہ تیپ آیا بلکہ ایم ایف کا معایدہ تیپ آنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بڑی اچھے طریقے سے پاکستان کی ایکنومی کی بھی تعریف ہوئی اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ ایون جو ترکی کے صدر ہیں رجب طیب اردگان انہوں نے بھی کہا کہ آپ کی ایکنومی جو ہے وہ اس میں بہتری آ رہی ہے اس میں پہلے سے بہت بہتری آئی ہے اور نہ صرف پاکستان کی ایکنومی میں بہتری آئی ہے بلکہ پاکستان کا جو پولیسی ریٹ نیچے گیا ہے اس سے انویسمنٹس میں اضافہ ہوا ہے تو ترکی کے صدر کی پاکستان کی ایکنومی کی تعریف کرنا وہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ترکی آپ نے دیکھا کہ ترکی کی ایکنومی نے جس طرح ترقی کی ہے پچھلی کئی دہائیوں کے اندر اس میں پوری دنیا اس کی گوائی دیتی ہے تو ترکی کے صدر کا پاکستان کی ایکنومی کی تعریف کرنا اور کہنا کہ آپ کی ایکنومک پولیسی جو ہے وہ بلکل ٹھیک چل رہی ہے اور اچھے طریقے سے چل رہی ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک احزاز کی بات تھی تو اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ ایکنومی کے حوالے سے جو مصبت خبریں آئی ہیں اس میں سر فیرست جو مہنگائی کا سنگل ڈیجٹ میں آنا ہے اور مہنگائی جو ہے وہ وہ سنگل ڈیجٹ میں نہ صرف اگینسٹ آل ایکسپیکٹیشنز آئی ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی مہنگائی میں کمی نہیں کیونکہ پچھلے سال بتیس فیصد سے اس سال نو شارعہ چھے فیصد پہ اور انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آگے جا کے جو ہے وہ مزید اس میں کمی واقعہ ہوگی یہ پاکستان کے لیے ایک اس بات کی گواہی ہے کہ جو ایکنومک پالیسی میاں شہباز شریف صاحب لے کے آئے اور جو انہوں نے سٹیپس لیے معیشت کو لے کے وہ پاکستان کے ناظر مفاد میں تھے ان کے سمرات آنا شروع ہو گئے ہیں مہنگائی میں اس کمی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزارز میں اضافہ ہوا جب ہم آئے تھے اور اب آپ اگر مقابلہ کریں تو فورن ایکسچینج ریزارز پاکستان کے بہت بڑے ہیں کرنسی ہماری الحمدللہ آج تک سٹیبل ہے اور ابھی بلومبرگ نے یہ کہا کہ پاکستان کی گروت جو ہے وہ تین اشاریہ سفر سات فیصد پر ہے اور پاکستان کی جی ڈی پی گروت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بھی اگینس ایکسپیکٹیشنز تھا کہ یہ توقع نہیں کی جاری تھی کہ پاکستان کی جی ڈی پی گروت کے اندر اتنی جلدی اتنا اضافہ ہوگا تو جی ڈی پی گروت کو دیکھ لیں آپ پالیسی ریٹ کو دیکھ لیں جو شرح سوت کو کم کیا گیا ہے آپ باقی جو اشاریے ہیں مہنگائی کو لے کے دیکھ لیں آپ جو ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے چودہ فیصد کا آپ اس کو دیکھ لیں ایکسپورٹس کے بعد آپ اگر دیکھیں کہ اوورال جو پاکستان کے اندر انویسمنٹ کے حوالے سے ایک سازگار محول پیدا کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند ہے اور اب دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ہماری ایکنومک پالیسی کو نہ صرف انڈوس کر رہے ہیں بلکہ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان کی ایکنومک پالیسی بہتری کی طرف جا رہی ہے اور اس کے سمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں آپ پیٹرل میں دیکھ لیں مسلسل پانچویں بار جو ہے وہ پیٹرل کی قیمت میں کمی کی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ہر بار اس پہ ایک ڈسکیشن ضرور ہوتی ہے کہ کتنی کمی کی جائے مگر اس کمی کے ساتھ ساتھ عوام تک اس کے اثرات پہنچانا بہت ضروری ہیں ابھی ہم کمپیریزن کر رہے تھے کہ آٹا جو ہے وہ پچھلے سال ایک سو ساٹھ پہ تھا اب اسی روپے کے اوپر ہے تو دیکھیں یہ ایک نیگٹیوٹی کا جب محول آتا ہے کہ جب ہر بندہ نیگٹیو بات کر رہا ہوتا ہے اور نہ صرف نیگٹیو بات کر رہا ہوتا ہے بلکہ ایک سیاسی جماعت یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ملک میں ایک ایسا تاثر قائم کرے کہ جس کے تحت یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں یہ جو آپ دھرنے دیکھ رہے ہیں یا یہ انقلاب کا اعلان دیکھ رہے ہیں یہ انقلاب کا اعلان صرف اس لیے ہے کہ جس سے آپ پیچھے آئی ایم ایف کے لیٹر لکھے گئے تھے اور آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی تھی یہ جو اب ایک لشکر کشی کی جا رہی ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ایکنومک انڈکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے انویسمنٹ بڑھ رہی ہے ایک سپورٹس بڑھ رہی ہیں اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے یہ صرف اور صرف ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں آپ نے انقلاب لانا ہے ایک پورے صوبے کی حکومت آپ کے پاس ہے آپ تعلیم کے شعبے میں انقلاب لائیں آپ لوگوں کو وہاں پہ سکول اور کالج بنا کے دیں یونیورسٹیاں بنا کے دیں آپ نے انقلاب لانا ہے تو آپ انقلاب لے کے آئیں صحت کے شعبے میں دنیا کے بہترین ہسپتال بنائیں لیڈی ریڈنگ ہسپٹل کو اپگریڈ کریں وہاں پہ بڑے بڑے انسٹیوٹس بنائیں میڈیکل ایڈوکیشن کے آپ اس کا انقلاب لے کے آئیں آپ نے انقلاب لانا ہے آپ وہاں پہ وہاں کے لوگوں کو ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے لائن آرڈر کو ٹھیک کر لیں لائن آرڈر تو صبحی سبجیکٹ ہے تو وہاں پہ ایک طرف حملے ہو رہے ہیں ایک طرف آپ لشکر کشی کر رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ تعلیم کا انقلاب لے کے آتے کیا ہی اچھا ہوتا آپ صحت کا انقلاب لے کے آتے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ لوگوں کی زندگییں محفوظ بنانے کے لیے لائن آرڈر کو منٹین کرنے کے لیے آپ انقلاب لے کے آتے مگر یہ انقلاب آپ لاتے نظر نہیں آتے اور دوسری طرف ایک لشکر کشی ہے اور ایک کوشش ہے کہ جو ملک کی ایکانومی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے اس کو سابوٹاج کیا جائے آپ اس میں حصہ ڈال سکتے تھے آپ اس جو معیشت کی بہتری ہے جو ایکنومک پولیسی ہے اس کے اندر حصہ دار بن سکتے تھے مگر یہ جو لائن آرڈر کو خراب کرنے کی کوشش ہے دیکھیں سٹیٹ اس کو ٹولڈیٹ نہیں کرے گی اگر مقصد امن امان کو خراب کرنا ہے سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانا ہے رستوں کو بند کرنا ہے اور سرکاری وسائل کو استعمال کر کے کرینیں لا کے سرکاری گاڑیاں لا کے وفاق کیوں پر لشکر کشی کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کسی صورت بھی نہ قابل قبول ہے نہ اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے اور آپ کے اپنے صوبے کے یہ حالات ہیں کہ نہ آپ کا تعلیم پر فوکس ہے نہ صحت پر فوکس ہے نہ آپ نے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بنائی ہیں نہ آپ اشیاء خردنوش کو چیک کرنے جاتے ہیں آپ انجاب سے کمپیرنسن کر لیں کہ وہاں پر پرائیس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ادھر پیٹل کی قیمت نیچے جاتی ہے ادھر ٹرانسپورٹرز کے خلاف ایکشن ہوتا ہے اور اڈوں پہ چھاپے پڑتے ہیں کہ جی کیا کوئی ٹرانسپورٹر کسی شہری کو زیادہ تو نہیں چارج کر رہا آپ کم از کم جو پیٹل کی قیمت کم ہوئی ہے بطور وزیر اعلیٰ ایک پرائیس کنٹرول کمیٹی بتا دیں ایک آپ کا بتا دیں کہ آپ نے کسی بھی ٹرانسپورٹ کو سیل کیا ہو یا آپ کا کوئی وزیر کسی دورے پہ گیا ہو چھاپے پہ گیا ہو آپ کی وزیدہ سارا دن بندے کٹھے کرنے میں مصروف ہیں کہ ہم نے لشکر کشی کرنے بندے کٹھے کرو تو یہ صوبے کو تباہ کرنے جا رہے ہیں یہ ملکی معیشت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے کرنے سے ہوگا نہیں انشاءاللہ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ تمام اکرامیک انڈیکیٹرز پوزیٹیو ہیں اور اس لشکر کشی کا جو مقصد ہے جو یہ سے اچیف کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے اور نہ صرف ناکامین کا مقدر ہے بلکہ جو یہ اقدامات کر رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالی قانون بھی حرکت میں آئے گا آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے جو اس وقت ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں اور ریزرز سیٹز کا معاملہ ہو یا ریزرز سیٹے کا معاملہ ہو یا آئینی ترمیم کا معاملہ ہو تو دیکھئے اس ملک میں آئین یہ کہتا ہے کہ پارلیمان ایک بالادہ صدارہ ہے پارلیمان سپریم ہے پارلیمان آئین کو بھی امنٹ کر سکتا ہے پارلیمان قانون سازی بھی کر سکتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک ہے اور جو لیگل ایکسپرٹس بھی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ ایک سیاست شروع ہو گئی ہے اور ایک چیزوں کو پورٹیسائز کیا جا رہا ہے جس کو پورٹیسائز نہیں ہونا چاہیے یہ پارلیمان کی منچہ ہے پارلیمان جو چاہے گا جس طرح چاہے گا وہ کرے گا جس طرح سٹے کے معاملے پہ پہلے آئین کو ری رائٹ کیا گیا اور آئین کی ایک شک کو بقاعدہ امنٹ کر دیا گیا تو یہ اختیار ادھر تو نہیں تھا کہ آپ اس کو امنٹ کرتے یا اس کی تشریح اس طرح کرتے کہ اس کا مقصد ہی چینج ہو جاتا اور باقی معاملات کی اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئین اور قانون کی منچہ ہوگی اس کے مطابق انشاءاللہ آگے چلا جائے گا اور اس پہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ پارلیمان کی بالا دستی کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمان کے بالا دستی کے لئے اقترامات کیے جانے چاہیے گی بہت شکریہ سالد آفر صاحب سر پہلے میں یہ کبلوگیشن ہے آپ نے کہا کہ آپ کے پرائیمیسٹر کی جو سپیچ ہے یہ انپریسیڈنٹ اس کا ایمپیکٹ ہے پرائیمیسٹر کے طور پر نواز شیف صاحب بھی جو سپیچ تھی اس کا بھی اس سے کم از کم زیادہ ایمپیکٹ تھا یہ تو مجھتی ہے اور پیسٹن آپ سے یہ ہے آپ کے کمنٹس کے لئے کہ انڈیا نے ایکسٹرنیو فیض منسٹر چھنکر میں نے تخریر کیے وہاں پر اس میں جو پاکستان کا حوالہ ہے وہ تمام نقاط ہیں جو تحریک انصاف اور اس کا بانی جیرمین پاکستان کے بالے میں خواب آدمی سے تعلق رکھتا ہو خواب انتخابات کا معاملہ ہو خواب انک میں امان کی صورتحال ہو اس کے بالے میں جو اس کی گفتگو تھی وہ سو فیصد کو انسائل کرتی تھی بی ٹی آئی اور اس کے لئے بانی جیرمین سے اس پہ آپ کا کمنٹ چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ یو ایل جنرل اسمبلی کے باہر جب پرائیمیشل کی سپیچ ہو رہی تھی تو جن نہ بلکل تھوڑے سے لوگوں نے احتجاز کیا ہے باہر نہیں تھا باہر تو خالی تھا باہر تو ہاں ہاں میرے پاس تصویر ہے بہت دور انہیں جا گئے اور میں نے آپ سے بہت زیادہ مرتبہ دیکھا ہے وہاں پہ اس میں انڈینز کی معجودگی جو ہے اس پہ آپ کیا کہیں شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے قائد میاں نواز شریف ہیں یہ ان کی لیگیسی ہے یہ ان کی تقریر ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقریر کی کنٹینیویشن ہے ہم کبھی کوئی فرق نہیں کرتے اور نہ اس میں کوئی فرق ہے تو انہوں نے بھی ہمیشہ جو ہے وہ بڑے پرزور طریقے سے یہ مقدمہ ہمیشہ پیش کیا تو یہ that goes without saying اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں اور اسپیشلی مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شنکر نے جو تقریر کی ملک اپنی بات کرتے ہیں ملک قوزش کی بات کرتے ہیں ہماری تقریر نے ان کو مجبور کیا کہ ان کی تقریر جو ہے وہ ساری پاکستان کی اوپر تھی تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کا مخالف جو ہے وہ اپنی مین تقریر ہی آپ کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تقریر نے اس کو پر اثر ڈالا ہے اس کو امپیکٹ کیا ہے اور آپ کی تقریر سے اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے یہ تو اس کا تو بالکل یہ کلیر مقصد ہے اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بانی چیرون پی ٹی آئے کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف وزیراعظم فلسطین کے قوز کے لڑے ہیں دوسری طرف جروشلوم ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی بڑا بہترین آدمی ہیں یار آپ مضمت کر دیں کیا ہے جو جروشلوم ٹائمز غلط کہہ رہا ہے مجھے ایک بندہ بتا دیں جس نے مضمت کیوں کہا یہ ٹائمز باب ازرائیل نے بڑی غلط بات کی ہے یہ ٹائمز باب ازرائیل جو ہے ہم اس کی مضمت کرتے غلط آٹکل بھائیت مضمت تو کر دو اب میرے اس بیان کے بعد آ جائے گی ایک آدین آ جائے گی اب مجبوری ہے کیونکہ میں نے یہ بات کر دی ہے مگر ان کی کیا زبانیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں ان کے ہونٹس ہل گئے ہیں ان کو کسی نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے ازرائیل کی مضمت نہیں کرنی بھائی خدا کا خوف کرو اتنا تو کہہ دو کہ یہ دونوں آرٹکلز کا مطلب غلط ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ گولڈ سمیت بیٹھ گئے وہاں پہ اب وہ نراض ہوں گے کہ اگر یہ مضمت آگئی دو چیزوں کا آگ تک جواب نہیں ملا ایک تو یہ چلے مضمت آج کر دیں گے شیخ وقاس اکرم آئیں گے تھوڑی تر بعد وہ بالکل کر دیں گے مگر دو چیزوں کا مجھے جواب نہیں ملا میں نے امریکہ میں کس پوچھا وہاں پہ جو صافیوں کا میں ملا میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان نے بانی چیرمن پی ٹی آئے کے دور میں کس بات پہ absolutely not کہا تھا مجھے آپ بتا دیں آپ میں سے کوئی ایک بندہ بتا دیں کہ جی اس چیز پہ ہم کھڑے ہو گئے تھے ہم نے کہا تھا absolutely not مجھے نہیں پتا انہوں نے اڈے مانگ لئے تھے انہوں نے آپ سے کیا مانگا تھا جس پہ آپ نے کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں کس کو کہا تھا چلیں یہ چھوٹے کس بات پہ کہا تھا کس کو کہا تھا کیا کسی کا فون آیا تھا یا چٹھی لکھی تھی اور لکھا تھا absolutely not dear president absolutely not yours sincerely بانی چیرمن پی ٹی آئے بھائی یہ جھوٹ کتنی دیر چلائیں گے جھوٹ کتنی دیر چل سکتا ہے absolutely not کا بھی تیا پانچہ ہوا بیٹھا ہے سٹکر تو لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں گاڑی پہ absolutely not اگر لکھا ہو تو بہت اچھے لگتے ہیں دور سے لگتا بھی ہے کہ یہ ایک بڑا بیانیاں ہیں مگر یہ کہا کس کو تھا اور کس بات پہ کہا تھا اور اسرائیل کی مضمت کیوں کہتے بھائی کیا ہے ان کے ساتھ رشتہ آپ کا کیوں فلسطین قوز کے لئے بات نہیں کرتے کیوں جیل سے بیان نہیں آتا کہ میں نتے فلسطینیوں کے لئے جیل سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یار اتنا کہہ دو کیوں نہیں کہتے کہ میرے حق میں جو آرٹیکل لکھے گئے ہیں یہ غلط ہیں میں ان کا ایجنٹ نہیں ہوں میں ان کا بندہ نہیں ہوں تو یہ اب آپ اس کا فیصلہ کریں دوسرا وہاں پہ اتجاج کوئی نہیں ہوا میں بڑا پھیرا میں نے کہا چلیں کوئی مجھے بندہ مل جائے جس نے کتبہ پکڑا ہو آپ یقین میں نے چھے چھے بلوت تک کوئی اتجاج نہیں تھا آپ کے صافی وہاں موجود تھے آمر الیلیہ سانہ صاحب وہاں موجود تھے وہاں پہ عثمان بٹی صاحب موجود تھے آپ ان سے پوچھیں کہ اقوام متحدہ کے قریب قریب بھی ان کو پی ٹی ایک اتجاج نظر آیا ہو میں تردید کرتا ہوں کوئی اتجاج نہیں تھا کوئی دس بارہ بلوگ پیچھے اتجاج تھا مگر میں اوورسیز پاکستانیز جنہوں نے ہماری بڑی عزت افضائی کی ہمیں بہت پذیرائی دی میں ان کا شکریہ داکت ہوں جس بھی پارٹی سے تھے ہم جہاں جہاں گئے ہیں ایک پاکستانی نے اس کا تعلق ہماری سیاستی جماعت سے نہیں تھا میں نے کوئی چیزیں سے کہا ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے یہ وہاں کے پاکستانیوں کے جذبات ہیں اکانومی کو لے کے پاکستان کی سیاست کو لے کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وہ تقریر کو اپیشل کیا ہے آپ پی ٹی اے کے سوشل میڈیا پہ جائیں یہ شنکر کی تقریر ان کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو رہی ہے اس میں کچھ ڈسٹور کی بات ہی نہیں ہے دوسرا جو ابھی خبر آئی ہے کہ جو ستمبر کے فگرز ہیں انفلیشن کے مہنگائی کے مہنگائی مزید نیچے آئی ہے اور یہ قوم کے لئے خوشکبری ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ چھ اشاریہ نو فیصد کی اوپر آگئی ہے لیٹر سٹیسٹک کی مطابق تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرل بھی کم ہوا ہے آٹا بھی کم ہوا ہے پرائیسز بھی نیچے جا رہی ہیں ایکانومی میں بہتری آ رہی ہے تو قوم کو اس بات کی بھی مبارک بات ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ سکس پورٹ نائن پرسنٹ کی اوپر آ چکی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری ایکنومک پولیسی ٹھیک سمت میں جا رہی ہے اور اس کے اثرات جو عوام تک پہنچ رہی ہے سلام اللہ صاحب سلام ایک تو یہ ٹھیک ہے سکس پائنٹ ڈائن پرسنٹ آ گئی ہے سپٹمبر کے آر فیگر ریلیز ہوئے ہیں ایک تو اس کا امپیکٹ مارکٹ میں نظر نہیں آ رہا سلام آباد جیسے شہر میں نظر نہیں آ رہا تو وہ کانلہ کہ فانانس میسٹر نے پرسو یا پریس کانفرنس کی تھی امریکہ کے بعد تو انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا کہ بسکلی جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے پرائیس کمیٹیاں یا پروینشن ہے وہاں پر اس بات کی ناکامی ہے کہ اس طریقے سے اس کو پاس سامنی کیا جارا دوسرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے چار اکتوبر کو ٹی چوپ پر دھرنا دینے کا علام دی اور کل سے یہ اطلاعات ہیں کہ حکومت کوئی وان نائٹی سکسی آر پی سی کوئی تحت کی مقدمات ترچ کرنے جاری ہے کوئی سمری شمری بھی بنی ہے تو کیا اطلاعات ہیں کہ اور یہ دھرنے کی اجازت دی جائے گی اور کیا سٹیٹیجی ہوگی دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیس کنٹرول کمیٹی جیسے میں نے عرض کیا پنجاب کے اندر وفاق کے اندر میجسٹریٹس بھی موجود ہیں پرائیس کنٹرول کمیٹی بھی موجود ہیں ٹرانسپورٹرز جو ہیں جب کرایاں بڑھاتے ہیں اس کو بھی انشور کیا جاتا ہے کہ وہ کرایاں کم کریں شاید خردنوش کی حوالے سے جو ریٹ نکلتے ہیں ریٹ لسٹیں ہیں دکانوں کو سیل کیا جاتا ہے مجھے پتہ ہے میرے اپنے ہلکے سے فون آتے ہیں کہ یہ میرے دکان سیل کر دی ہے کھلوائیں اس کو پوچھتا ہوں کیوں کیے وہ جی ریٹ لسٹ میں فرق تھا تو یہ بلکل ایک قیمتوں کو کم کرنے کے لیے عوام تک اس کے اثرات پہنچانے کے لیے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بھی فعال ہیں اور ایڈمنسٹریشن بھی اس پر مکمل طور پر کام کر رہی ہے اور بھرپور کام کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ابحام نہیں ہے اور میں کیپی کے وزیر اللہ کو بھی کہوں گا کہ جو مہنگائی کم ہوئی ہے کیپی بھی کم ہونی چاہیے یہ سامباد تو آرڑی کر رہے ہیں جو اس پر نہ صرف ڈسٹرک ماجسٹریٹ اس پر کام کر رہے ہیں بلکہ بڑے فعال ہیں ہر جگہ چھاپے مارتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر خاصی حکومت کی توجہ ہے تو علیہ امین گنڈاپور صاحب کو بھی چاہیے کہ یہ جو قیمتیں کم ہوئی ہیں وہ اپنے صبح میں بھی اس پر توجہ دے ورنہ در قیمتیں اوپر ہی رہیں گی اور دہشتگردی بھی رہے گی اور یہ اسلامباد آنے کے جو بار بار خواب دیکھتے ہیں دیکھئے اس سے اچیف کیا کرنا چاہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ عدالتی معاملات چل رہے ہیں ادھر ہم پریشر بیلڈ کریں یہ سیدھی بات ہے نا کھل کے بات کرتے ہیں ہم کیوں لگی لپٹی سے کام لیں یہ ادھر سے پریشر بیلڈ کرنا چاہتے ہیں مگر لوگ نہیں کٹھے ہو رہے ان سے جب انقلاب آتا ہے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے چاہاں کنٹینر سے تو نہیں انقلاب رکھتا نا جہاں پہ ملکوں میں انقلاب آیا ہے آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز عوامی سمندر کے سامنے نہیں پھیرتی یہ دس وزیر پانچ سرکاری گاڑیاں دو سو بندے کے ساتھ انقلاب نہیں آتا یہ انقلابی بھی نہیں ہے یہ تو کوئی بہت بہت کورنر میٹنگ کے لیول کے لوگ ہیں ہاں کرین سے بڑی شان بڑھتی ہے کیونکہ کرین بہت لمبی ہوتی ہے ساتھ گاڑیوں کا جمگٹا ہوتا ہے آپ اگر کیمرے کو زوم کر کے ماریں گے آپ سارے میڈیا کے لوگ ہیں اچھا کیمرہ بھی زوم آؤٹ نہیں کرتے خدا کے بندے بندہ کہہ نا کہ اپنا ڈرون فٹیجی دکھا دو اس کو زوم آؤٹ کرو نا ڈرون تھوڑا اوپر لے کے جاؤ وہ ڈرون جب اوپر لے کے جاتے ہیں نمزر آ جاتا ہے تو وہ کرینے چار پانچ کھڑی کر کے دس گاڑیاں ساتھ لگا کے لوگ گاڑیوں کے چھتوں پر جڑھا کے نا یہ جب بندے نہ ہو تو یہی ہوتا ہے تو یہ جو انقلاب کی خواب دیکھے جا رہے ہیں یہ میں پہلے بھی کہا چکھاؤں کہ تبدیلی کا جذبہ تبدیلی کا اجنون انہ للہ و انہیلہ راجع شكالا سامل ایکس پریس سلام ایکس پریس آل اسی تمر کا پوچھا تھا کہ ان کی تکریروں کا مقدمہ کر رہی ہے